اس کے بارے ہیں کہتے ہیں کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جاید ہے یا نہیں یہ دعالفتہ سے پوچھا کریں میری تحقیق تو یہ ہے کہ غیر مقلد کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی یہی ایک دفعہ بیٹھے تھے گوسی عبدالرعوض صاحب بھی اقیقہ تھا مالی غیرد صاحب کا تو ایک نے مجھے پوچھا کہ غیر مقلد کے پیچھے ایک نماز کرتے ہو جاتی میں ان کو اس کی اپنی نہیں ہوتی گوسی عبدالرعوض صاحب سکر بھی بھی تھے تو وہ شک کیسے میں نے کہا وہ بغیر نیت کے نماز پڑھتے ہیں ان کو نیت کا پتہ نہیں کہ نیت کرنی کیا ہے لگنا تو یہ تھا کہ زبان سے نیت نہیں کر دی لیکن دل میں کیا نیت کر دی ہے ان کو پتہ ہی نہیں تو جو بغیر نیت کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے سہم نے کہا نہیں دو دماغ کے بعد پھر گوسی صاحب سے گلا کات ہوئی بڑے ہسے فرمالے کے تیرے بات چھٹکنے بڑے عجیب ہوتے ہیں میں نے تین چار میں درسوں میں سوال لکھ کر بھی جا کہ نماز کی دل میں دیت کیا کرنی چاہیے تین نے تو جواب ہی نہیں دیا اور ایک نے صرف یہ کہا ہے کہ جب گھر سے چلے دیت ہوگی یہ کسی اور نیت کی ضرورت ہے جہی اب وہ صیبت یہ ہے وہ کبھی لکھ سے نہیں دیتے کیونکہ وہ لکھ کر دیں گے نا کہ دل میں یوں نیت کرو تم کر کے دکھاؤ حدیث میں یہ کہا ہے اب حدیث ان کے باس ہے نہیں اس لیے وہ اتنے در پہ ہیں دم اپنی کسی کتاب میں نیت لکھتے ہیں نہ ان کو کسی کو نیت کر دی آتی ہے تو یہ میں رشاہ اللہ پھر کل طرح تحسین سے ان کروں گا ایک دفعہ جلسہ تھا بلتان میں تو حضرت عطاولہ شاہ صاحب بخاری سے گار مپنز نے پوچھا کہ جی دبعاد ہو جاتی ہے گار مپنز کے پیچھے یا نہیں صدارتی مولانا خیر روما صاحب رحمت و نعرہ کی ان کا فتوہ تھا کہ نہیں ہوتی اب انہوں نے شراب سوتی کہ حضرت کی وجہ سے یہ خموش رہے گے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھی میری صاحب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو اللہ خیرون صاحب نے فون کھڑے ہوئے صدر ہوتے فرمایا کہ جو فتوہ کی بات ہے ہم سے پوچھو چودہ وجہ سے گار مکلدوں کے پیچھے نماز رہی ہوتی ان شاء اللہ پھر میں گر کے سکتے ہوگا قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اہل کتاب والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب خود لکھ لیتے اور اس کا نام پراد زمور جیر رکھ لیتے وہ خود کتاب لکھتے اور پھر کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے مثل جو مجودہ تورات ہے اس کا آخری باب یہی ہے سو موسیٰ مرد خدا موآب کی سرزمین میں فوت ہو گیا اور وہی بیعت فرکور کے مقابل اسے دفن کر دیا گیا بنی اسرائیل کئی ماہ تک اس کا ماتم کرتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی آئے لیکن موسیٰ جیسا نبی کوئی نہیں آیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روب روب آتے کی ہو پر آج موسیٰ کی قبر کا نشان بھی کسی کو یاد نہیں دیکھئے یہ فکر تورات میں ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تورات اس زمانے میں لکھی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی تو گویا اس تورات کو موسیٰ علیہ السلام تو کجا موسیٰ علیہ السلام کے کرامر قاتبین نے بھی کبھی خواب میں نہیں دیکھا لیکن اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا رکھا ہے آج جو ہمیں زمور ملتی ہے وہ اس میں کل ایک سو کچاس زمور ہیں جن میں صرف بتیس زمور ایسی ہیں جن پر دعوت علیہ السلام کا نام ہے اور باقی زموروں پر مختلف گوئیوں کے نام ہے کوئی کسی گوئیے کا نام ہے کوئی کسی گوئیے کا نام ہے آج جو چار انجیلیں ملتی ہیں بطی مرکس لوکا یوں ہنہ تو ان میں بھی مسیح علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ آپ چھے گھنٹے سلی پر دربتے رہے اور یہ کفریہ دارہ لگاتے رہے اے اللہ اے اللہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے جان دے دی پھر تین دن قبر میں رہے اس کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں خود عیسی علیہ السلام سے لکھی ہی نہیں تو ایسی کتابیں ہیں جو بعد میں لکھی گئی اور اللہ کے نمب لگا دی گئی تو یہودیوں کی عیسیوں کی اہلِ کتاب کی یاد یہ تھی کہ وہ کتاب خود لکھتے تھے اور اللہ کے نمب لگا دی تھی یہ اللہ کی کتاب ہے مت پرستوں کی یاد کیا تھی کہ ایک مت لکڑی کا بنایا یا پتھر سونے کا بنایا چانگی کا بنایا اور اس کا نمب لکھ بیا یہ ابراہیم ہے یہ موسیٰ ہے یہ عیسیٰ ہے یہ مریم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رہد کیا یہ تو تم نے بیعت نمب لکھ لی ہے نو اب اس بوت کا اصلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بوت کا سیدہ بریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اہل کتاب کی یاد تھی کتاب میں لکھ کر اللہ کی نمب لگا دا اور اہل بوت پرستوں کی یاد تھی کہ بوت بنا لیا اور پرانی کتاب سے نمب لکھ کر رکھ دیا تو آج کراچی بھی عادت کیا ہے کہ جو اٹھتا ہے ایک فرقہ بنا لیتا ہے اور قرآن سے دیکھ کر اس کو نمب لکھ لیتے ہیں جی یہ حضب اللہ ہے کوئی فرقہ بنا لیتا ہے وہ کہتا ہے جی اس فرقہ کا نمب اہلِ قرآن ہے کوئی فرقہ بنا لیتا ہے کہتا ہے جی اس فرقہ کا نمب اہلِ حدیث ہے جیسے قادیانیوں نے ایک شہر بسایا اور اس شہر چونمی سن بھی بسایا اور قرآن پاک سے دیکھ کر اس کا نمب لکھ دیا روہ اب جس کا نمب چنام نگر ہے تو دیکھئے قرآن پاک میں لفظ روہ دو جگہ یقین موجود ہے لیکن قادیانیوں کوئی شہر کا اس لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بوت کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں موجودہ زبور کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح آج کل یہ فطر بنا ہوا ہے کہ ایک فرقی چھوٹی سی بنا لیتے ہیں اور اس کا نمب قرآن سے دیکھ کر رکھ لیتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جی حرفی باب میں بنے ہیں اور ہم تو شروع سے دیکھو قرآن بھی ہمارا نمب حضب اللہ آگیا ہے کہ اب نسمانی کی کے باری باری جماعت کا اہلِ قرآن دم رکھ لیا اب عوام کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ حرفی شافی تو بعد میں بنے ہیں لیکن اہلِ قرآن اس وقت سے ہے جب تھی قرآن ہے پھر پوچھتے ہیں قرآن سچا ہے یا جھوٹا اب ظاہرہ کی ہر گسمور کہے گا قرآن سچا کہتے ہیں جب قرآن سچا تو اہلِ قرآن بھی سچے اب فرق کیا ہے اہلِ قرآن کے لفظ کا حدیرکار نہیں کرتے اب حادیث بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا اے اہلِ قرآن ویتر پڑھو ویتر کا لفظ اس وقت ویتر اور تحجد دونوں پر آ جاتا تھا کیونکہ ویتر نفل تھے تحجد میں شامل تھے تو اس وقت اہلِ قرآن کس کو کہتے تھے جس کو پورا قرآن پاک یاب ہو جاتا تھا اس کو اہلِ قرآن کہا جاتا تھا اور ان کو حکم تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے یہ نمت دی ہے تو رات کو غفلت میں رات نہ گزارو بلکہ قرآن پاک کی تحجد میں تلاوت کیا کرو چنہچہ سیدنا عثمہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پاک رات پڑھ لیتے تھے حضرت قبیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کی رات پر نماز میں تلاوت فرماتے تھے تو اسی طرح اس وقت اہلِ قرآن کا لفظ استعمان ہوتا تھا حفاظِ قرآن کے لیے جس کو پورا قرآن پاک یاد ہو اب ایک فرقہ نکلا انہوں نے اپنا نم اہلِ قرآن رکھ لیا اور مطلب کیا لیا کہ نبی پاک کی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے اللہ کے نبی پاک ہم سے قرآن سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں لوگت موجود ہے اور اس لوگت سے ہم قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں اس پر میں ایک لطیفہ سنیا کرتا ہوں ایک سکھ اگلستان چلا گیا اگریزوں کے ملک میں اب بہت اگریزی بولتے ہیں تو اس لیے اگریزی کی ڈکشنی لے لی اور دو اگریزی کی اب وہ لے گیا کہ اس سے میرا خواب چل جائے گا سب سے پہلی بسنا پیٹ کا تھا بھوک لگی تو ایک بڑے ہوتل میں چلا گیا جیسے ہمارے ہم بڑے ہوتلوں میں الگ لگ جیل میں سری پائے الگ پکی ہوئے مل جاتے ہیں دلو اور گرگے کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے اس کا دل چاہا کہ زبان کا گوشت کھو اس نے دکھنی کھولی اب ایک تو یہ زبان ہے جو ہمارے موں میں گوشت کا نوتھ رہا ہے اس کو اگریزی زبان میں تنگ کہتے ہیں اور ایک یہ زبان ہے پشتو ہے ہدکو ہے پروسیسی ہے پجابی ہے پردو ہے عربی ہے یہ بھی زبانے ہیں ارکو اگریزی زبان میں لینگویج کہتے ہیں اس نے دکھنی کھولی تو زبان کی آگے لکھا تھا لینگویج تو وہ کہہ رہا ہے یہ پلیٹ آف لینگویجیس کہ مجھے ایک پلیٹ پیار کر کے دو زبانوں کی جس میں تھوڑی سی پشتوں ہو تھوڑی سی ہندکوں ہو تھوڑی سی عربی ہو دو چار فکریں اس کے اگریزی کے بھی ہو بیشک اب اگریز پریشار ہوتل والے کہ کہ سے جس پیار کریں کہ جس میں یہ زبانے ہی کٹھی کریں ہوں اور وہ بار بار شور بچا رہا ہے یہ پلیٹ آف لینگویجیس اب انہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ بھاگتا کیا ہے ایک پرانے سے کوئی دس سال پرانے وہاں رہتا تھا دیکھا کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے اس کو کہا کہ بھئی یہ بتاوئی پوچھے یہ کیا کر رہا ہے اس نے پوچھا کیا چاہیے اس نے زبان کا گوشت چاہیے دیکھا کہ یہ زبان کا گوشت بنتا ہے اب وہ اگریز تو پریشان ہے کہ یہ مسیبت آہ کہاں سے گئی ہے اس کو اگریزی کا سر سے پتہ نہیں کہ اس کو تنگ کہتے ہیں یا لینگویج کہتے ہیں اور وہ اتنا بیمکو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پر رہی ہے اور ان کو بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پر رہی ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے علماء حیران ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے معنی بگارتے ہیں کس طرح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ علماء قرآن کو کیا جانتے ہیں ہم کو اور زیادہ جانتے ہیں جہاں جو سکھ کو بڑا گاز تھا اس بات کا کہہ اس نے ایک پلیٹ کھا لی ابھی اور چاہیے تھی ایک پلیٹ اس نے پھر ڈشنی کھولی اور اور پلیٹ لے دیتے ہیں اور کے آگے لکھا تھا ایڈ کہتا ہے ایک پلیٹ ایڈ حالو کہ یہ غلط کو ہو رہا تھا پھر وہ لوگوں نے پوچھا بھی یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ ایک پلیٹ اور چاہیے اس نے دے دی چلو یہاں تاک کچھ بات بڑی اب پیٹ بڑ گیا پھروں پر جذر دعائی کے کور کور سے پھر رکھے تو آلو بخارہ رکھا تھا گھر لپی جو ڈکسی کھولی آلو بھی لا آگے لکھا تھا پوٹیٹو بخارہ تلاش کرتا رہا نہیں بھیلا بخار بھی لا وہاں وہاں لکھا تھا فیور کہتا ہے ون پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا اب بچارے اگریزوں کے فریشوں کی پتہ نہیں یہ پوٹیٹو فیورا کس بلا کا نمو ہوتا ہے وہ پھر ترجمان سے پوچھتے ہیں اور یہ جناب بڑا مغرور ہو کر بیٹھا ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ترجمان سے پوچھ کر میری انگریزی کا مطلب نکالتے ہیں اسی طرح یہ پھرکیں بن جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث نماز اللہ اللہ کے نبی پاسم نے سمجھا نو صحابہ کرام نے سمجھا نو عجبہ دین نے سمجھا قرآن پاک اگر سمجھا ہے تو ہم نے سمجھا ہے بس اسی پر مغرور رہتے ہیں تو ایک فکرہ فرقہ بن گیا انہوں نے اپنا دام رکھ لیا اہلِ قرآن حالانکہ جناب نبی اکھلت صلی اللہ پیش پہی فرما گا تھے ابو دعو شریف دربزی داروی میں یہ روایت موجود ہے حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہا کرے گے ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے سردت کی ضرورت نہیں حضرت پاک نے فرمایا کہ سردت بھی ضروری ہے اب حضرت نے بڑا عجیب عبدال اتیار فرمایا قرآن پاک کی دو چار آیتیں یاد نہیں کروئی کہ جب وہ کہے کہ ہم سردت نہیں بہتے تو مطیع اور رسول والی یاد پڑھنا بھئی یتر رسولہ فقد آتا اللہ اس قسم کی یادیں پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں آج کا نگر کے مقابلے میں کیونکہ آیتیں پند یا آیتیں سمجدہ تو پڑھے لکھے کا کاملے پھر بھی اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ میری عبد کا کوئی آنپاڑ بھی اس خطرے میں مبتلا رہو اس لیے آپ نے ایک سوال بتایا کہ جب کوئی کہے کہ میں سردت کو نہیں مانتا تو اس سے پوچھو کہ گدہ حلال ہے یا حرام گدہ حلال ہے یا حرام اب گدہ دنیا میں نظر تو آ رہے ہیں لوگوں کو اس کا قرآن پاک میں نہ حلال ہونا مذکور ہے نہ حرام ہونا تو اس سے ایک احساسے ضرور بھی پیدا کیا جائے گا کہ بھی گدہ موجود ہے اور اس کے بارے بھی حلال یا حرام کا ہوئی قرآن میں نہیں تو یقین کوئی دوسرا پاک اس تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے گدے کے حلال یا حرام ہو رہی کا پتہ چلے اب آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گدہ حلال ہے کہ اچھا قرآن پاک میں دکھا دو وہ کہے حرام ہے قرآن پاک سے دکھا دو وہ قرآن پاک سے نہ گدے کا حلال ہونا دکھا سکے گا نہ حرام ہونا دکھا سکے گا تو معلوم ہوا کہ جو صدق کا مرکر ہے اور کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے اس سے سوالات پوچھو اور اسے کہو کہ ان سوالات کا جواب صرف قرآن سے دو سیدنا امام آز حضر عبران بن عسیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے سابی ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا اور سوال میں ساتھ یہ کہا کہ سوال کا جواب صرف قرآن پاک سے دے حضرت عبران بن عسیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دو گا تو پہلے بتا کہ زہر کی نماز کی رکھتے قرآن پاک کی کس آیت میں ہے آ کر ساری بزور کی نماز پڑھ رہی ہے نا اس کی رکھیں صورتیں کتنی ہیں فرض کتنی ہیں صلاة علیہ السلام یاقرب فاطر خدیث آگئی ملکہ دیکھو نمبر دار یہ تمہارے کام کی بات آ رہی ہے جو تم روض تمہیں یاد کراتے ہیں کہ فاطحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کے دیا